سٹوڈنٹ نے پوچھا سر ایم ایسی کرنے کے بعد کیا کیا کرنا پڑتا ہے جس سے اسسسٹنٹ پروپیسر بن جاتے ہیں کہ بیس سال سے میں کام کر رہا ہوں اور مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کیا اور سٹوڈنٹ سے بات چت ہوئی تو پتا چلا کہ بہت بچوں کا یہ سوال ہے سچویشن یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے ہیں جن کے گھروں میں جن کے سراؤنڈنگ میں اس طرح کا ایٹموسپیر نہیں ہے اس طرح کا ایٹموسپیر نہیں ہے کا میرا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ بھئی آپ ایم اے کر کے یہ کر سکتے ہو ایم ایسی کر کے یہ کر سکتے ہو اور کچھ گاؤں تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پر اگر کسی کو پتا بھی ہے تو وہ سیر نہیں کرنا چاہتا یا بتایا نہیں جاتا یہ بہت سارے ہمارے ساتھیوں کے انبوہ ہیں جی ہاں اگر آپ کا بھی سوال ہے کہ اسسسٹنٹ پروفیسر کیسے بنتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی مدد کر سکتا ہے نمسکار میں ڈکٹر پروفیسر ایسیسٹنٹ پروفیسر اور سٹڈی ویلنیس ایکسپرٹ توبر ہوں ایک انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ ایسیسٹنٹ پروفیسر یا سہیک آچاریے کیسے بنتے ہیں اب یہاں پر این ایل پی پیکٹیشنر ہونے کے ناتے میں سب سے پہلا جو کنسپٹ لے رہا ہوں وہ یہ لے رہا ہوں کہ یہاں پہ دو چیزیں سب سے مہتوپنڈ ہے کہ ہمیں یہ کیوں بننا ہے وائی جب میں نے سٹورنٹ سے بات چیت کی انہوں نے اپنا وائی جو بتایا یقیناً میں یہاں سیر نہیں کروں گا بٹ مجھے خود کو ایک اندر سے فیلنگ آئی کہ یہ پوشٹ واسطو میں کچھ ہے جو کسی کی جندگی کو پربھاویت کر سکتی ہے یہ پوشٹ واسطو میں کچھ ہے کہ کسی کی لائف کو پربھاویت کر سکتی ہے اور یہ پربھاو آپ کا میں یہ امید کرتا ہوں کی پوزیٹیو ہوتا ہے تو یہاں پر این ایل پی پیکٹیشنر ہونے کے ناتے یہاں پہ دو سوال ہیں کی وٹ آر دا پینس یعنی کی آپ کے وہ کون کونچے درد ہیں جو اس آپ کی یہ پوشٹ مل جانے کے بعد وہ گائب ہو جائیں گے یعنی کی ایسے کن درد کی دوہ آپ اس پوشٹ سے پرابت کرنے والے ہو یہ درد بے حد جروری ہے بے حد ایمپورٹنٹ ہے اگر یہ درد نہیں ہوں گے تو ہماری سٹیتی گڑ بڑ ہو سکتی ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے آپ سوچیں گے کہ سر آپ درد کی بات کیوں کر رہے ہو بلکل یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو دوسرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کے گینز کیا کیا ہیں یعنی کی ایسے کونسے اچیومنٹ ہیں جو آپ کو اس پوشٹ پر آنے کے بعد پرابت ہونے والے ہیں یہ دو لسٹ یا کہوں کہ دو میں سے ایک لسٹ آپ کی اپنی ہوگی اگر یہ لسٹ آپ کے پاس ہے اور آپ اس لسٹ کا بہت فاسٹلی اور انیل پی یعنی کی مائنڈ کے پرنسپل سے سولیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں اپنا سوال پوچھ دیں اور اپنا ایمیل آئی ڈی چھوڑ دیں تاکہ ہم آگے اس پہ کام کر سکیں یا تو آپ کے پاس کچھ درد ہیں یا آپ کے پاس کچھ مرج ہیں یعنی کی کچھ لاب ہیں تو ہم اس پہ آگے بڑھ سکتے ہیں انیتہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس میں کہ بہت سارے لوگ صرف اتنا بول دیتے ہیں کہ ارے میرا نہیں ہوا میری تو قسمت خراب تھی دیئر سٹوڈنٹ سوری ٹو سے کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس چیز کے بھاگیدار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس چیز کے بھاگیدار ہوتے ہیں اور تب ہمیں اس چیز کا ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ کیا کریں اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں سیر کرنا چاہوں گا یہ ویدھانک چیتاؤنی کہ یعنی کہ آپ اس اسسسٹن پروفیسر بننے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو موٹیوٹ کرنے کے لیے ہے آپ کو ایک ایلیمنٹری جانکری دینے کے لیے ہے یہاں پہ لیگل ڈوکومنٹ اپ لبد نہیں کروایا جارہا لیگل ڈوکومنٹ آپ کا جو ایڈوٹیجمنٹ ہے یا پھر آپ کی جو ایجنسی نے نوٹیپکیشن جاری کیا ہے وہ ایجنسی یونیورسیٹی ہو سکتی ہے وہ آرپی ایسی ہو سکتی ہے وہ یوپی ایسی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کی ایجنسی ہے آپ اس سے ایک بار چیک جرور کر لیں اب سوال ہے کی اسسسٹن پروفیسر ووٹ ایج یہ کیا ہوتے ہیں ووٹ ایج اسسسٹن پروفیسر جی ہاں ایک بہت بڑا سوال ہے میں خود ہوں تو میرے لئے آنسر دینا بہت مشکل ہے بچے کا یہ سوال تھا اور وہ بچہ راجستان کے ایک ڈسٹک ہیڈکوارٹر سے سکسٹی ٹو کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں یعنی کہ دھانی کا رہنے والا تھا اور وہ بچہ اپنے گاؤں جانے کے لیے روز تین کلومیٹر پیدل چلتا ہے وہ بچہ سوال تھا کہ کولیج لیکچرر اور اسسسٹنٹ پروفیسر تو الگ لگ ہوتے ہیں نا سر تب میں میں نے ان بچوں سے بات کی پتہ یہاں پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کولیج لیکچرر یعنی کہ اسسسٹنٹ پروفیسر اور کولیج لیکچرر میں صرف نام کا انتر ہے باقی دونوں چیزیں سیم ہیں کولیج لیکچرر کچھ میں پہلے جو راجستان سرکار میں راجستان کی بات کرنا جو جتے بھی کولیج یعنی کہ سرکار ہی کولیجز تھے وہاں پر جتے بھی اسسسٹنٹ پروفیسر تھے ان کو کولیج لیکچرر کہا جاتا تھا اور جو لیکچرر یا اسسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی میں تھے ان کو اسسسٹنٹ پروفیسر کہا جاتا تھا اج کی دن سب جگہ پر یہ پتنا بلکل سیم ہے یعنی کہ آپ کو بلکل بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو پوشٹ ہے یہ کتنے پرکار کی ہے یعنی کہ کون کون چیئی جگہ ہیں جہاں پہ میرا سٹوڈنٹ اسسسٹنٹ پروفیسر بن سکتا ہے یہ بھی ایک سوال تھا تو پہلا میں لوں جو بہت بڑا شٹف ہے یعنی کہ جہاں سنگیہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ یونیورسٹی کے کمپیریجن میں پہلا ہے راجستان لوگ سیوہ آئیوک کے دوارا ہمارے راجستان کے جتنے بھی گورنمنٹ کولیج ہیں ان گورنمنٹ کولیج میں جب اسسسٹنٹ پروفیسر کا سیلیکشن ہوتا ہے وہ رپی ایسی کرتی ہے رپی ایسی کے دوارا سیلیکٹیڈ ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب گجیٹیڈ آفیشر ہوتے ہیں آپ کے پاس میں جو سرکاری کولیج ہے وہاں پہ اسسسٹنٹ پروپیسر ہیں اور ان کا سیلیکشن آر پی ایسی نے کیا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے بائی یو پی ایسی یعنی کی سنگ لوگ سوائے دلی کے دوارا اس میں جتے بھی کیندر ساشد پردیش ہمارے ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹ اوپ انڈیا کے جو کولیجز ہیں وہاں پر ان کے دوارا سیلیکشن کیا جاتا ہے یو پی ایسی کے دوارا اس کے علاوہ ہمارے راجستان کی یا انڈیا کی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز موٹے طور پہ گورنمنٹ لیول پہ دو پرکار کی ہیں ایک تو سٹیٹ یونیورسٹی یعنی کی کسی سٹیٹ کی یونیورسٹی یعنی کی راججہ کا وشوہ بھی دیال ہے اور ایک سینٹر یونیورسٹی یعنی کی جو سینٹر گورنمنٹ کے دوارا پرپوز ہوتی ہے دونوں میں یعنی کی ریکروٹمنٹ جو ہے یعنی کی کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ کو اسسسٹنٹ پرپیسر بننا ہے تو آپ کو اس یونیورسٹی میں بھی گیاپن نکلے گا اور پھر آپ کا یونیورسٹی ہے وہ آپ کو سیلیکشن دے گی اب ایک بار میں ریپیٹ کروں کہ کسی گورنمنٹ کولیج میں ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ یعنی کی اگر مالو راجستان پوسٹنگ ہوگی اگر مالو کے اندر ساہیت پردیس ہے یا گورنمنٹ اپ انڈیا کی ہے تو یو پی ایس سی آپ کا پورے پروسیس کو پورا کرے گی وہی کام جو ار پی ایس سی کر رہی ہے اور اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں جیسے راجستان یونیورسٹی جیپور ہے یہ ہماری سینٹرل یونیورسٹی کیسنگڑا جمیر ہے تو اس میں یونیورسٹی کا اپنا ایک سیلیکشن پروسیزر ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کا اپوئنٹمنٹ ہوگا پالیپکیشن بہت سیمپل ہے ماسٹر ڈگری ایم اے ایم کوم ایم ایس سی جو بھی ہے آپ کی اور لور پرسنٹیج کی لیمٹ نہیں ہے یہاں پر ایم 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 کوم ویت انڈیویجوال سبجیکٹ ٹھیک ہے یہ چیزہ آپ ادھکانس جانتے ہیں نیٹ کا ایکزام نیشنل ایلیجیبلیٹی ٹیسٹ کنڈکٹیڈ وائی ان ٹی اے ان ٹی اے سی ار وہ آپ کے پاس کوالیفائی ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس سیٹ جس کا پرانا نام سلیٹ ہے وہ ہونی چاہیے یا پھر دو ہزار نو سے پہلے پی ایس ڈی آپ کی اوارڈ ہو جانی چاہیے یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے اس کے بعد اب دیکھیں کہ کچھ سٹوڈنٹ کے کیس میں سوال آتا ہے کہ اس کا جو ایج کا کیا کنسپٹ ہے تو ایج کا کنسپٹ یہ ہے کہ لوور ایج اکیس سال ہے ان کیا آپ کی عمر اکیس سال ہونی چاہیے اگر آپ اکیس سال کے بچے ہیں اور آپ ایم ایم ایس سی آپ کی کمپلیٹ ہونے والی ہے تو آپ بن سکتے ہیں اکیس سال ہونی چاہیے اپر ایج تھرٹی فائی پیئر ہے اوپری جو ایج ہے وہ تھرٹی فائیپ ہے اور کچھ الگ الگ جو کٹیگریز ہیں جو سہانک جو کچھ ریلیکسیشن ہے اس میں یہ اگر آپ لائک کرتے ہیں ایم این آپ کسی کے کٹیگریو بلونگ کرتے ہیں تو یہ ریلیکسیشن ہے یہ آپ کو اور کسی ایڈویٹیجمنٹ میں مل جائے گا اب یہاں پر سیلیکسن پروسس کیا ہے اب میں نے یہاں پہ کیونکہ میرے پاس مجیورٹی مراجستان کے سٹوڈنٹ کا سوال تھا تو میں نے یہاں پر رپی ایسی کا ایجامپل لیا ہے رپی ایجامپل لیا ہے میں نے یہ دیکھو کہ سیلیکسن پروسس جو ہے وہ ایک ایجام ہوگا جس میں اپٹیٹوڈ ٹیسٹ اور اپٹیٹوڈ ٹیسٹ میں آپ دیکھیں گے آپ دھیان سے دیکھیں اپٹیٹوڈ ٹیسٹ ہے یہ اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہ 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 آپ کا پیپر پیپر ہوگا جس میں 75 مارک ہوں گے یہ ابھی کی سیچوییشن ہے ہو سکتا آگے چینج ہو ہو جائے پیپر سیکنڈ ہے یہ بھی سبجیکٹ کا ہے جس میں 75 مارک ہوں گے جی کے اور جی ایس یہ پیپر ہے جو پچاس نمبروں کا ہوگا ایسے آپ کے نمبر ہوگے یہاں پہ 75 پلس 75 پلس 50 اور اس کے بعد جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد 24 مارک آپ کا انٹریو ہوگا جو بیس ڈ اوور جو نولیج آپ کی ہے اس پہ ڈی پھر یہاں پہ دیکھیں ٹوٹل سبجیکٹ مارک ہوگے 150 اور ٹوٹل جی کے اور جی ایس کے مارک ہوگے 50 اور انٹریو ہوگے ٹوٹل 24 یعنی آپ کا جو ریزلٹ آئے گا 22 24 آتے ہیں نا آپ کو جنویل لی آپ کو لگے گا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی انفورمیشن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہم چونکہ راجستان کی راجدھانی میں رہتے ہیں کپیٹل میں رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے بٹ ان بچوں کے لیے بہت بڑی انفورمیشن ہے بہت بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ہیلپ کر رہے ہیں آپ کا نیچر ہیلپ ہے تو مجھے بھی اچھا لگے گا تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں یا پیرنٹ ہیں تیچر ہیں پروفیسر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں آپ وہاں کروا دوں گا اور آپ نے جو دیکھا اور آپ نے جو ہیلپ کی جو فیلنگ ہے اس کے لئے thank you very much